ملٹری پاور بھی اپنے دشمنوں کو ڈھیر کرنے کے لیے یہ کسی بھی خد تک جا سکتا ہے تو چلیے دوستو آج کی بہتی خاص اور شپیشل ویڈیو میں ہم امریکہ کی ملٹری کو چائنہ کی ملٹری کے ساتھ کئی بڑے کرائیٹیریاس کے حساب سے آپس میں پوری طرح سے کمپیر کریں گے تو ویڈیو بہتی زیادہ انٹرسٹنگ اور مزیدار ہونے والی ہے تو ابھی سے کورڈرنگ پاپکون سب کچھ تیار رکھو یار سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے گلوپل ملٹری پاور انڈیکس کی اس میں اگر یونائٹیڈ سٹیٹس کی بات کریں تو ان کا پاور انڈیکس کا سکور ہے 0.0718 اور اس طریقے سے یونائٹیڈ سٹیٹس کی رینکنگ ہے پورے وائڈ میں نمبر ایک کی تو وہی چائنہ کی اگر پاور انڈیکس کے سکور کر دیکھیں تو یہ ہے 0.0854 اور اس طریقے سے چائنہ کی رینکنگ ہے نمبر تین کی بہت زیادہ بڑا ڈیفرینس تو یقیناً بلکل نہیں ہے آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم دوستو ملٹری ایکسپینڈیچر کی بات کریں تو یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ ہر سال اپنی ملٹری کے کام پر 732 بیلین یو ایس ٹالر کا خرچہ کرتی ہے تو وہی چائنہ ہر سال اپنے ملٹری ایکسپینڈیچر کی اوپر دوستو 61 بیلین یو ایس ٹالر کا خرچہ کرتی ہے یونائٹیڈ سٹیٹس کی رینکنگ اس معاملے میں پوری دنیا میں نمبر ایک پر ہے تو چائنہ کی ہے نمبر دو پر رینکنگ میں تو بلکلی دوستو ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہیں یہ لیکن آپ ایک بار آنکڑوں کو گاہ سے دیکھئے کہ یونائٹیڈ سٹیٹس کتنا زیادہ آگے ہے اگر بات دیفینس بجٹ کی کریں تو یہاں پر بھی یونائٹیڈ سٹیٹس کی رینکنگ ہے نمبر ایک اور یہ ہر سال 685 بلین یوائس ڈالر کا خرچہ کرتی ہے ملٹری کے ڈیفینس کے لیے تو چائنہ یہاں پر بھی آپ کو دوسرے نمبر پر نظر آئے گی اور ان کا ڈیفینس کا بجٹ ہے 188 بلین یوائس ڈالر ابھی تک تو دوستو آنکڑوں کے حساب سے یقینا یونائٹیڈ سٹیٹس کافی آگے ہے لیکن اب ہوگی اصلی بات کیونکہ دوستو اب چرچہ ہوگی مین پاور کی سب سے پہلے دوستو اگر یونائٹیڈ سٹیٹس کے ایکٹی پرسنل کی بات کی جائے تو یہ گنتی ہے 12 لاکھ 88 ہزار کے آس پاس تو وہی چائنہ کے پاس ایکٹیو سولجرز ہیں آج کے دن 23 لاکھ یقینا چائنہ کے پاس کافی بڑے نمبر سے ہیں لیکن ریزرو پرسنلز کی بات کرے تو یونائٹیڈ سٹیٹس کے پاس ہے آنکڑا 8 لاکھ 11 ہزار سولجرز کا لیکن چائنہ کے پاس ہی آنکڑا ہے دوستو تقریبا 80 لاکھ سولجرز کا آویلیبل فور ملٹری کی بات کریں تو یونائٹیڈ سٹیٹس کے پاس آج کے دن تقریبا 7 کروڑ اور 32 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی دیش کے لیے ملٹری کو جائن کر کے اپنے دیش کے لیے بہت ہی مہان کام کر سکتے ہیں لیکن چائنہ کے پاس ایسے لوگوں کی گنتی ہے 38 کروڑ اور 38 لاکھ یقینا طور پر مین پاور کے مقابلے میں یونائٹیڈ سٹیٹس دور دور تک کہیں نے ٹکتا چائنہ کے سامنے لیکن بیزن آپ کو صاف صاف پتا ہے چائنہ کی بہت زیادہ پوپولیشن آگے بڑھتے ہوئے اگر بات لینڈ فورس کی کریں تو آج کے دن یونائٹیڈ سٹیٹس کے پاس ہے 6393 ٹینک تو وہیں چائنہ کے پاس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے 7706 ٹینک وہیں آرمانٹ فائٹنگ ویکل کی بات کریں تو یونائٹیڈ سٹیٹس کے پاس ان کا اگڑا ہے 41,760 وہیں چائنہ کے پاس ہے لگ بگ 6,000 آرمانٹ فائٹنگ ویکلز وہیں ٹوٹل نمبر آف آٹی لری کی بات کریں تو ان کی سنکھیا امریکہ کے پاس ہے 3,239 تو وہیں چائنہ کے پاس آج کے دن ٹوٹل نمبر آف آٹی لری ہے 9,726 آٹی لری کی بات چل دی ہے تو دوستو سیلف پروپیٹ آٹی لری بہت ہی زیادہ خاص ہوتی ہے اور ان کی سنکھیا آج کے دن یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کے پاس ہے 950 تو چائنہ کے پاس سیلف پروپیٹ آٹی لری ہے لگ بگ 1,710 وہیں اگر راکٹ آٹی لری کی بات کریں تو ان کی سنکھیا یونائٹیڈ سٹیٹس کے پاس ہے 1,197 میں تو چائنہ کے پاس ہے راکٹ آٹی لری گول ملا کر 1,770 کافی زیادہ یہ بات سبھی کو شوق میں کر سکتی ہے کہ لینڈ فورس کے مقابلے میں بھی دوستو چائنہ تھوڑا آگے تو ضرور ہے یونائٹیڈ سٹیٹس کے معاملے میں کیونکہ دوستو کافی ساری چیزوں میں چائنہ آگے نکل جاتا ہے سٹیٹس کے مقابلے آگے بڑھتے ہوئے اگر ائر فورس کی بات کریں تو ٹوٹل نمبر آف ائر کرافٹ یونائٹیڈ سٹیٹس کے پاس 12,304 تو چائنہ کے پاس ہے ان کی گنتی صرف 4,182 یقیناً طور پر یہاں چائنہ بہت زیادہ پیشے شوٹ چکا ہے لیکن فائٹر ائر کرافٹ نے دوستو امریکہ کے پاس 457 تو چائنہ کے پاس 1150 ملٹی رول ائر کرافٹ جو کی دوستو کسی بھی یود میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رہتے ہیں کسی بھی دیش کو ہرانے کے لیے اور دوستو یونائٹیڈ سٹیٹس کے پاس تو وہیں چائنہ کے پاس ٹوٹل نمبر آف ملٹی رول جو ائر کرافٹ ہیں وہاں 639 بہت ہی بڑیا دوستو یہاں پر یونائٹیڈ سٹیٹس دکھا رہا ہے اپنا دم اٹیک ائر کرافٹ کی بات کرے تو ان کی سنکھیا سٹیٹس کے پاس ہے 587 تو چائنہ کے پاس ہے صرف 270 آگے بڑھتے ہوئے ہیلیکاپٹرز کی بات کرے تو یونائٹیڈ سٹیٹس کے پاس ہیں 4899 دوستو ہیلیکاپٹر تو وہیں چائنہ کے پاس ہیں صرف 1170 ہیلیکاپٹر یقیناً طور پر ائر فورس کے معاملے میں دوستو کافی زیادہ دونوں کے پاس بڑے بڑے ہتھیار آپ کو دیکھنے کو ملے گے لیکن شاید یونائٹیڈ سٹیٹس یہاں پر کافی بڑی لیٹ لے چکا ہے لیکن چلئے ہوا میں یدھ ہو چکا ہے لیکن اب ہوگی بات نیوی کی پانی کے اندر آج کے دن آپ کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو ایک پاورفول گھنٹری بن کے دنیا کے سامنے آنا ہے تو سب سے پہلے دوستو اگر total number of now wills کی بات کریں تو یونائٹیڈ سٹیٹس کے پاس ان کی گنتی ہے 437 تو چائنہ کے پاس اس کی گنتی بردت ہوئے پہنچ چکی ہے 780 یہاں پر بہت ہی آگے ہے دوستو چائنہ یونائٹیڈ سٹیٹس کے مقابلے ائر کرافٹ کیریئر کی بات کریں تو ان کی سنکھیا یونائٹیڈ سٹیٹس کے پاس ہے 20 تو چائنہ کے پاس ہے صرف 2 بات ڈسٹروئر کی آئے تو یہاں پر یونائٹیڈ سٹیٹس کے پاس ہے 85 ڈسٹروئر تو چائنہ کے پاس دوستو آج کے دن ہے صرف 33 ڈسٹروئر وہیں فریگٹس میں امریکہ کا خاتہ بھی تک نہیں کھولا اور ان کے پاس ہے 0 تو چائنہ کے پاس آپ کو چاہوار فریگٹس بھی دیکھنے کو ملیں گے کورویٹس میں یونائٹیڈ سٹیٹس کے پاس ہے 0 تو چائنہ کے پاس ہے 40 کورویٹس پانی کے اندر یود میں آپ کے لیے بہتی زیادہ خطرناک اور بہتی زیادہ کمال کی چیز ہو سکتی ہے سم مرین اور ان کی سنکھ امریکہ کے پاس آئی قطر تو چائنہ کے پاس ان کی گنتی لگتار بڑھتے ہوئے 76 تک جا پہنچی ہے ابھی تک تو اس تو بلکل پوری ٹکر دی ہے ہر چیز میں چائنہ نے امریکہ کو لیکن اب بات ہوگی سب سے خطرناک ہتھیاروں کی اور یہ ہے نیوکلر ویپن حالی میں آئی ایک ریپورٹ کے انسار آج کے دن یونائٹی سٹیٹس کے پاس 6145 نیوکلر ہتھیار اور اس طریقے سے یہ کنٹری آتی ہے نمبر دو پر تو وہ دوستو چائنہ کے پاس ہے 288 نیچے کمنٹ میں بتانا کس کنٹری کے ملٹری کتنی زیادہ پرسینٹ کے ساتھ یہاں پر وینر بنی ہے اور ایسی ویڈیو ساپ کے لئے دوستو آتی رہنی ہے تو چینل ابھی روک فیکٹ سبسکرائب کیجئے